اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ٹرکسز ماشر میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ ایک ایسی داسو اپلیکشن شیئر کرنے والا ہوں جس کے ذریعے اگر آپ کو کوئی بندہ ویٹس اپ پر میسج کرتا ہے یا میسنجر پر بھی آپ کو میسج کرتا ہے اور آگے سے وہ پھر ڈلیٹ فور ایوریون کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں اس بندے نے جو میسج کیا تھا چاہے گروپ میں کیا تھا جا آپ کو پرسنل نمبر پر کیا تھا یا میسنجر پر کیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا یا جو ہم پڑھ سکیں یا پھر وہ اس میسج ایسا بھیجا ہے اس نے بعد میں ڈلیٹ کر دیا ہے تو آپ وہ سن نہیں سکتے تو وہ کیسے آپ سن سکتے ہیں اس کے لیے کافی دوست ایسے ہیں جو تھرڈ پارٹی ویٹس اپ کو یوز کرتے ہیں ویٹس اپ بھی یوز نہیں کر پائیں گے اگر آپ یہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ویٹس اپ نمبر سیف بھی رہے گا اور آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سے کوئی فوٹو یا ویڈیوز ڈلیٹ ہو چکی ہیں اگر ان کو ریکور کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایزلی ریکور کر سکتے ہیں دوست اس اپلیکیشن کی مدد سے تو دوست اس اپلیکیشن کو کس طرح انسٹول کرنا ہے کس طرح یوز کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے سارا اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں تو بینہ ٹائم ایسٹ کے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک سب سے پہلے جو دوست چینل پر پہلی بار ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر لازمی کلک کرنا کیونکہ اس سرنگ انٹرسٹنگ اور امیزنگ کی ویڈیو صرف وصرف ملتی ہیں آپ کو اسی چینل پر تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک دوستو سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو ڈسکرپشن میں جانا ہے کافی دوستو کو ڈسکرپشن کا نہیں پتا تو میرے بھائی میرے ٹائٹل پر کلک کریں ٹائٹل پر کلک کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن آ جائے گی وہاں ایپ ہیئر کا اپشن آئے گا ایپ ہیئر کے نیچے ایک لنک ملے گا اس لنک پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے اس لنک پر کلک کریں گے تو یہ گوگل والا ٹیب آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا تو یہ فرن فرن ٹیک ہے یہ ٹیک ٹو ٹائم والی ویب سائٹ آپ نے دیکھ لینی ہے ادروائز آپ کو نہیں ملتی یہ یہاں میری لنک کے تھوڑ نہیں کھلتی یہ ایرر آ جاتا ہے تو آپ گوگل میں جا کر ٹائپ کریں www.tectotime.com تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کھل کر آ جائے گی یہاں سے آپ نے اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے ادروائز اور کہیں سے نہیں کرنا یہاں سے آپ کو trusted اور true ملے گی ورنہ کچھ الگ قسم کی اپلیکیشن ہوتی ہیں جو آپ کے بعد آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہیں تو یہ trusted ہے آپ ویڈیو دسکرپشن سے کریں یا پھر گوگل میں جا کر یہ ساچ کریں www.tectotime.com تو یہ والی ویب سائٹ سے جا کر آپ نے اس اپلیکیشن کو اسٹال کر لینا ہے میرے پاس آرڈیٹ انسٹال ہے تو میں کرتا ہوں اسے اوپن لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنے ورسپ کی سیٹنگ کرنی ہوگی سیٹنگ کیسے کرنی ہے تو میں جاتا ہوں اپنے ورسپ میں اور آپ کو بتاتا ہوں کیا سیٹنگ آپ نے کرنی ہے تو دوستو اس کے لیے آپ نے اپنے ورسپ کی سیٹنگ میں آ جانا ہے پروفائل سیٹنگ میں تو یہ والا جو اپشن آتی ہیں اس طرح آنا ہے آپ نے یہاں دیکھیں ڈاٹا ان سٹوریج یوز یہاں آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ انٹرنیٹ سے مطلب کہ ڈاٹا سیم یوز کر رہے ہیں موبائل سے ڈاٹا یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ والی سیٹنگ کرنی ہے وائ فائ سے کرنی ہے تو یہ اگر ایک وال دونوں چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو دونوں کرنی ہے تو کرنا کیا ہے یہاں اس پہ ٹیپ کرنا ہے اس سارے کو آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد اس پر بھی کلک کر کے اس کو بھی آپ نے اوکے کر دینا ہے ساروں کو چیک مار کر کے ورسپ پر آپ کا اتنا ہی کام تھا یہ کرنے کے بعد بیک چلے جانا ہے اب میں کرتا ہوں اس اپلیکیشن کو اپن اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں کیا سیٹنگ کرنی ہوگی سو دوستو جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کو کھولیں گے تو یہاں کچھ اس طرح سے آپ کو اس کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں آپ نے ایکسپٹ پر کلک کرنا ہے اس کی پریویسی پولیسیز جو ہیں ان کو آپ نے ریڈ آؤٹ لازمی کرنا ہے ییس کر دینا ہے ییس کرنے کے بعد یا آپ سے نوٹفیکشن ایکسس مانگے گا تاکہ جو یار اس طرح کے میسیج آتا ہے وہ تو اگر سے بندہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے لیکن آپ کو نوٹفیکشن تو ریسیو ہونا اس کے لیے آپ نے یہاں چیک مار کر دینا ہے نوٹفیکشن اللاؤ کر دینا ہے اللاؤ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بیک کر دینا ہے سو بیک کرنے کے بعد یہ لوڈنگ لے گا تھوڑی دیر اس کے بعد یہ آپ کا فائل منیجر وغیرہ ڈیٹیکٹ کر لے گا ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے سارے موبائل کے اپلیکشن آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی اب میرے پاس میسیجر انسٹول نہیں ہے لیکن میرے پاس دو وٹس اپ انسٹول ہے وٹس اپ وٹس اپ بزنس آپ دونوں کا کرنا چاہتے ہیں ریکوور بیک اپ کر لینا چاہتے ہیں کوئی بندہ میسیج کرتا ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے یا پھر میسیجر پر بھی کرتا ہے تو وہ آپ نے جتنی بھی اپلیکشن کو کرنا ہے اس کا ساروں کا آپ نے بیک اپ پر یہاں آپ نے چیک مار کرنا ہے جیسے کہ میں نے میرے پاس دو اپلیکشن ہیں میں اس پر اگر میرے پاس میسیجر ہوتا تو میں میسیجر بھی کر دیتا مگر میں نے میسیجر اسٹول نہیں کیا ہوا تو میں نے دو وٹس اپ پر کیا ہے کیونکہ میں دو وٹس اپ کو یوز کر رہا ہوں اس کے بعد میں نے کر دینا ہے اس کو نیکسٹ اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جو چیزیں آپ ریکوور کرنا چاہتے ہیں جو بیک اپ آپ لینا چاہتے ہیں جو چیز آپ کو ریسیو ہوتی ہے اگر سے وہ بندہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے مطلب کہ ڈیلیٹڈ فائلز کو بیک اپ کرنے کے بعد آپ اپنی گیلری میں سیو کرنا چاہتے ہیں یا ویسے ہی صرف دیکھنے کے بعد آٹومیٹک ریموو ہو جائے اگر آپ نہیں سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈو نوٹ فائلز پر کلک کرنا ہے یس اگر فائلز کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یس پر کلک کرنا ہے میں یس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ تھوڑی لوڈنگ لے گا اس کے بعد ہم تھوڑا ویڈ کرتے ہیں تو لوڈنگ لینے کے بعد آگے کا پروسس میں آپ کو بتاتا ہوں اور آگے کا انٹرفیس اس کا کیسا دکھے گا آپ کو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فائنلی اس طرح سے آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن کھل کر آ جائے گی اب یہاں دیکھیں یہاں ڈیٹیکٹیڈ آئے گا جو مطلب چیزیں آپ کی ڈیٹیکٹی یہ کرے گا وہ چیزیں آپ کو یہاں شو ہو جائیں گی اس کے بعد اوپر جو اپلیکیشنز آپ نے سیلیکٹ کی ہیں وٹس اپ وٹس اپ بزنس یا میسینجر وہ والی شو ہو جائیں گی اب آپ جس چیز کا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے بندے نے میسیج کیا ہو تھا کبھی فیوچر میں یا کبھی آپ کو سینڈ کیا تھا اس کے بعد اس نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو اوپر آپ نے اسی اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے ابھی ابھی ہم نے اس کو لگایا ہے تو ابھی تو ہمیں کوئی میسیج ریسیب نہیں ہوگا اب جو آنے والے دنوں میں جو بھی بندہ مجھے میسیج کرے گا اگر ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے تو وہ مجھے یہاں شو ہو جائے گا اگر وٹس اپ بزنس پہ جاتے ہیں تو اس طرح مجھے یہاں بھی یہ بھی شو ہو جائے گا اس کے علاوہ فائل منیجر میں جا کر آپ اپنی فوٹوز ویڈیوز آڈیوز وغیرہ بھی ریکور کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے بھی آپ کو یہاں شو ہو رہا ہے کہ فوٹوز میوزک اور ویڈیوز یہاں سے بھی آپ ریکور کر سکتے ہیں شو ایوری تنگ ہے یہاں آپ یہاں سے یہ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو یہاں ڈیلیٹ پر کلک کر کے وہ چیز آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے فائل منیجر سے آٹومیٹا کی یہ چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی تو دوستو امید کروں گا یہ ویڈیو لوگ پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کو دوستہ شیئر کرنا بلکل مضبون نہ ملتا ہے کسی نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے جزت اللہ حافظ